ہرہ رمضان ہوگی ان سے بہتے سارے آمد رمضان کی بہترامی کرے دی نماز ختم روزہ ختم زکاة ختم جے زکاة متعلق اللہ کا فرمانے مصطفیٰ سنے دا فرمانے فرمایا جیرہ بندہ نماز کے پر ہلے زکاة دے دے دا فرمایا اللہ تبارت وطالعہ المسلمان نے نماز کو کبھول نہیں کرے دا اور حدیث بات مقومے فرمایا قربے کیامت لوگ زکاة کو تعویٰ کے چکی سمیتے رسن زکاة کن سے انہیں نہ سیں وہاں پیجے اللہ تبارت وطالعہ ان کوئی بارشاہ پتھی تھی تلو سلابی سے اللہ تبارت وطالعہ موجود وطالعہ میں چاہ چھوڑے کاری توزرین سے فسانی طبعہ تھی گئے کچھ ہی رہے گئے مسلمانہ نماز ختم زکاة ختم روزہ ختم حاج ختم حیاء ختم جیس حیاء میں متعلق ہو اللہ نے دبیہ فرمائے حیاء اور ایمان ایک بے تو لازم کے منظوم ہیں جیسے حیاء ختم سے فرمائے ایمان ختم کیسی تھی حیائی آگئے پرہ بھیجے کو تک 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 دے دو یہیترا کہنا یہی آنے کوئی پر کہے وہ اللہ کا فندر چیدی دھی بھیجھتا ہے نہیں کیوں لے دا بھئی فرمائے آیا جیسے مسلمان پر اللہ کہ یہ بھیجے کو تک تک دے 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 او لیکن کو ایک حدیث سنے نا پہاں آتا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائے آگر مسلمان پر کھولتے سوڑ گئے فرمائے آگر مسلمان بدا کوئی ایج جا جو تے نکا سکے جی تو لیکن کو منہ کی تا دیا گا تو دے نکا سکیس جو جا دے سکیس جکا اللہ پاک نے روڑ دی دے ہائے ہائے فرمائے ہو ایک نکا حد بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ پنچھا سائل تک جہنم دے بھار دے سوڑے سے پڑے اوڑک تکیو ڈیٹھا ہوگی اور سارا مسلمانا کسی سواب کی لے سواب کیلے سواب کیلے سوڑیش ہے کھولے کو سواب کیلے مہدیہ جا ہوتی دھی بھولنے امائے کے بعد دائج تک کرے گا سینل مہدی دھی بھولنے اوہ مسلمانہ ہیا ختم اوہ مسلمانہ کچھ دے توجہ کیا پہ کرلوں کرنا کیا ہاتھ اکھ کرلوں آکا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئیل کہہ پہلے لے بھول کے اگر میں درباب سے کی حصیت ہے جیسا کہ ناظرین دوستہ حباب آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں آج بارہ ربیو لول تھا تو آج ایسا انقاط کیا گیا کہ کیوں نہ کوئی ایک پروگرام بنائے جائے جو کہ خوبصورت ایک ہو جائے محفل کیونکہ آج خوبصورت محفل ہوئی ہے آپ ساتھ تو تو پسند آئی ہوگی کیونکہ زبردست محل بننا ہے اور مفتی صاحب کاری صاحب آئے ہو گئے تھے ان صاحب نے اپنا ایک اچھا اچھا بیان اور تقریر کیا ہے کیونکہ ہمیں ان لوگوں سے سیکھنا چاہے ہمیں آتا جاتا تو کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی شفقت ہے ہم پر جس وجہ سے ابھی ہمیں امان اور دین زندہ ہے تو یہ ابھی جو ہے نہ محفل ختم ہو چکی ہے امید کرتا ہوں آپ سب دو احباب کو ہمارے آج کی جو ویڈیو ہے پسند آئی ہوگی کیونکہ ایسا ہمیں ایسی محفلوں میں ہمیں جانا چاہیے جنہیں بڑے بڑے یوٹیوبر بھائی ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ بھی ان محفل میں جائے کریں علمہ دین کے ساتھ بیٹھے کریں کیونکہ ان جب تک ہم علمہ دین سے جدا نہیں ہوں گے تو ہمارے اندر جذبہ امانی ہوگا جب جدا ہو جائیں گے تو پھر قیامت قریب ہوگی